محرم سن چوبیس ہجری کو ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے پہلے آپ سے ملنے کے لئے عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر کا حوصلہ بڑھانے کے لئے کہا کہ اے عمر آپ کا مقام تو کتنا بلند ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے آپ کے صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور جتنے دن وہ زندہ رہے آپ سے راضی تھے اس کے بعد آپ نے حکومت کی آپ کا دور آیا اور لوگ آپ سے راضی رہے حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہوتے کہ چلو میری تعریف ہو رہی ہے میرے قصیدے پڑے جا رہے کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی مجھ سے راضی تھے یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ابو بکر صدیق مجھ سے راضی تھے لیکن فر مجھے تمہارے جیسے لوگ ملے اور پھر معاملہ گڑڑ ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ برابر سرابر پر چھوڑ جائے جب قیامت کے دن نیکیوں کو تولا جائے جب گناہوں کو تولا جائے جب میزان رکھا جائے تو عمر یہ نہیں چاہتا کہ عمر کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے عمر کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں ارے عمر تو اتنے ہی کو کافی سمجھتا ہے کہ عمر کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کیسی ہستی ہے اور اللہ کا کیسا ڈر ان کے دل میں ان کے قلب میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے نقشے قدم پر آج ہمیں اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے